حضور محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سجل یعنی اقرار نامہ یا اہد نامہ عطا فرمایا جس کا طول جو ہے کتنا لمبا ہے وہ ریجسٹر مشرق سے مغرب تک ہے اور ایک روایت ہے کہ مثلے طولے نظر کے ہے یعنی جہاں تک نگاپ مہنچتی ہے اتنی اس کی لمبائی ہے اس میں میرے سلسلے والوں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ یہ سب بکشے گئے سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ نے مالک کے دوزخ حضرت مالک جو ہیں وہ دوزخ کے داروگاں ہیں ان سے پوچھا تمہارے یہاں کوئی شخص میرے سلسلے والوں میں سے بھی ہے اور انہوں نے کہا جو کوئی آپ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اس کی رکھنے کا مجھ کو حکم ہی نہیں ہے اللہ یہ بات ہے نسبت والوں کی حضرت ایک عصف پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروگاں ہے جس کا نام ہے مالک اس پریشتے کا نام میں نے اسے پوچھا گیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں اس نے کہا مجھے اپنے پروردگاہ کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے فرمایا مجھے اپنے عرب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں ہٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروانا ہوں لجبالی دے کی ایک دن غصی آدم یہ جو دروہ ہے جہنم میں جہنم کے گیٹ کی پر اس کے پاس چلے گئے تھے فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ ابھی تل میرا مرید تو کوئی نہیں آیا دوزخ لجبالی ہو تو ایسی ہے جن کا آج پکڑا ان کی سکر کہاں تک لے گئی ہے غصی آدم نے فرمایا مجھے بتا جو بھی مجرم جہنم میں جاتا ہے میں ان علماء پر کچھ بات نہیں کرنا چاہتا نہ ان کے کردار پر نہ علم پر وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں مجھ سے زیادہ علم ہے ان کے پاس کردار کے لحاظ بھی مجھ سے اچھے ہوں گے لیکن آپ اگر سنیں ان تینوں علماء کو تو تینوں ایک الگ الگ کہانی پیش کر رہے ہیں تینوں کی جو کرامات جو تینوں کرامت بیان کر رہے ہیں اس میں الگ الگ بات کر رہے ہیں الفاظ الگ الگ ہیں مقہوم الگ الگ ہیں حدیث اور کہانی قرآن اور کہانی میں بیسے تو بہت سارے فرق ہیں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ جو حدیث ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک حدیث ایک راوی بیان کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے یا تیسرا کرتا ہے اگر وہ حدیث درست ہے تو وہ حدیث ایک ہی طرح کی ہوگی کچھ الفاظ کا یعنی کہ ہیر پھیر ہوگا کچھ راوی زیادہ بیان کرے گا کچھ کم کرے گا وہ ایک الگ بات ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا اور کہانی اور قرآن کا بھی یہی فرق ہے کہ قرآن ہمیشہ ایک ہی کلمات استعمال کرتا ہے اور کہانی بدلتی رہتی ہے مثال کے طور پر اب قرآن نے پہلے صفحے میں کہا نا الحمدللہ رب العالمین تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہی ہے اس کو الحمدللہ رب المتقین آج تک نہ کسی نے پڑھا نہ کوئی پڑھے گا کیونکہ یہ قرآن ہے ایتھینٹک بات ہے اور مفہوم کے لحاظ سے بھی قرآن مجید نہیں ہے اگر پہلے صفحے میں کہا ہے نا کہ ایاکا نعبدو ایاکا نستعین کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو پورے قرآن میں پھر کوئی آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ ہم تیرے سوا اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے قرآن مجید الفاظ کے چناؤ اور الفاظ کے ساتھ بھی ایتھینٹک کتاب ہے اور مفہوم کے لحاظ سے بھی ایتھینٹک کتاب اس کے بعد دوسرا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ انبیاء کو اللہ کی صفات دے دی اور کچھ نے یہ کیا کہ اولیاء کو انبیاء کی صفات دے دی اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ قیامت والدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ہاں سفارش اللہ کے نیک بندے بھی کریں گے لیکن وہ قرآن کی آیات کو آپ سمجھیں قرآن کہتا ہے کہ رحمان جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کریں سفارش شریف کے اندر چار ہزار چار سو چھتر نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر چار سو پچھتر نمبر حدیث ہے وہ بڑی لمبی حدیث ہے حدیث ہے شفاعت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں سفارش کروں گا جو شفاعت قبرہ ہوگی انبیاء اکرام سارے میری طرف بھیجیں گے اپنے امتوں کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد مقرر فرمائیں گے کہ آپ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لائیں تو میں لاؤں گا پھر دوسری مرتبہ پھر دوسری مرتبہ اسی طرح پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے محبوب اب جہنم میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے سوائے اس بندے کے جس کو قرآن نے روک لیا قرآن نے کس کو روک لیا انہو میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر مادون زالی کریمین شاہ جس نے شرک کیا اس کو رسول اللہ کی سفارش کبھی بھی فائدہ نہیں دے بخاری شریف کے اندر 4582 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کے اندر 1867 نمبر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن مجید سنا تو میں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول قرآن تو آپ پر نازل ہوئے تو میں آپ کو قرآن کس طرح سنا سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں اور میں سنوں تو فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کی سورہ نساء شروع کی تو رسول اللہ سن رہے تھے میرا بھی چہرہ نیچے تھے آنکھیں نیچے تھے رسول اللہ کا بھی چہرہ اور آنکھیں نیچے تھے جب میں اس آیت پر پہنچانا کہ فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَہِدِيُنْ وَجِئْنَا بِكَالَهَا أُولَى شَہِدَا وہ کیسا عالم ہوگا کہ جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک شاہد کو ایک رسول کو اٹھائیں گے اور وہ اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا اور اے نبی ہم آپ کو پوری امتوں پر گواہ بنائیں گے اور آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے تو ابن مسود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا بس کر ابن مسود بس کر اب مجھ سے سنا نہیں جا رہا کہ مجھے اپنی امت پر اور ساری امتوں پر ان کے خلاف گواہی دینی پڑے گے تو رسول اللہ تو یہ پرشان ہو رہے ہیں کہ مجھے ساری امتوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی ہمیں ایک طرف بتائی گئی ہے سفارش والی کہ اولیاء اکرام سفارش کریں گے اللہ کے رسول سفارش کریں گے کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف بھی تو دیکھیں سورہ فرقان میں قرآن کہتا ہے اللہ اس میری قوم نے میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ طرف ہمیں نہیں بتائی گئی یہ طرف ہمیں بتائی جاتی تو آج امت محمدیہ اتنے دلیرانہ انداز میں کبھی گنا نہ کرتی اب ہر انسان کو یہ امید ہے کہ ہمارے رسول ہمارے لئے سفارش کریں گے لیکن دوسرا پہلو بھی ہے سحکن سحکن اگر کوئی قیامت والے دن اتنے کندے پر اونٹ سوار کر کے آئے گا جس نے اونٹ کی زکاة نہیں دی ہوگی اور وہ مجھے آ کر کہے گا اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول میری مدد فرمائیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سنگوں گا کیونکہ میں نے دنیا میں اسے بتا دیا کہ اونٹ کی زکاة نہیں دو گئے تو اللہ تعالیٰ اس اونٹ کو تیرے کندے پر سوار کرے گا پھر رسول اللہ نے ساری چیزوں کے نام لیے گائب ہے ساری چیزوں کے نام لیے تو میرے دوستو میں اخلاق کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کرامات وہ بیان کریں یا ان کرامات کے قائل ہوں جو کم از کم قرآن و حدیث کے مطابق تو ہوں کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہمارا دین اسلام بے سندہ نہیں ہے اس کی ایک سند ہے اس کا چلنے کا ایک انداز ہے یہ سند کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مانتا ہم سند کے بغیر تو تاریخ کی ایک ربایت بھی نہیں مانتے تو اتنی بڑی کرامات ہم سند کے بغیر کیسے مان لیں اولیاء اللہ کی کرامات سے اختلاف نہیں ہیں ان کی کرامات حق ہیں انبیاء کے موجزات حق ہیں اختلاف اس بات سے ہے کہ جو کرامات ایسی بیان کی جاتی ہیں جو کتاب و سنت کے ساتھ واضح طور پر ٹکرا جاتی ہیں تو ان کو ہم کس طرح مانیں کیسے مان سکتے ہیں ایسی کرامات کو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں اب یہ بات ہی آپ سن نے ان حضرات کی سرکار غصفاق رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے انتقال ہوا غصفاق سرکار کا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا ٹھیک ہے سمجھ گیا آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا ٹھیک ہے قبر شریف بند ہو گئی فرشتی آئے آگر کھنے لگے من ربو کا غصفاق سے سوال کرے من ربو کا غصفاق سرکار نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کیا تم کو عذاب نہیں مالو کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو فرشتے اے عبدالخادر آپ پر سلام ہو تو آپ نے سلام کا جواب دیا جواب دیتے ہیں پھر فرشتے کچھ من ربو کا غصفاق نے کہا میں نہیں بتاؤں گا پہلے میرے سوال کا جواب دو پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں عبدالخادر آپ کے کیا سوال ہیں جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیخ کی آدم کی اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں خلیفہ بنا رہا ہوں تو تم نے ہاتھ جڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی ربو کو مشورہ کیسا دیا کچھ بھی کچھ بھی میرے ربو کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کئی کو پیدا کر رہا ہم لوگاں ہے نا تم اتنی بڑی بات کیسا بولے اچھا ہم کو سکھا رہی آئے دوسری بات پوچھے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیخ ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے خدل کریں گے آہو جی ہے تھے میں کہتے سوچے ہی نہیں تم نے اتنی بڑی حمد کا کام پیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا فرشتے پریشان ہو گئے حریب ہے یہ بابرے باب تو فرشتے عرض کرنے لگے ہیں اے عبدالخادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا جب اللہ نے پوچھا جب ہم نے جواب دیا ہم دونوں تھوڑی تھے وہاں تو پورے فرشتے تھے آپ سب سے پوچھو تم نے جاؤں سکھو جمع کرو میں پوچھنے آ رہا ہوں سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوثیر پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگے جا کر سو فرشتے عرض کرنے لگے ہیں اے اللہ عبدالخادر نے پکڑ لیا ہے وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں تو رب نے فرمایا جب عبدالخادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو کجاب بیجتی ہے عبدالخادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو تو فرشتے عاجز آگئے سوال کا جواب نہیں دے سکے تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبدالخادر کے ان سوالوں سے بچا لے تو رب فرماتا ہے عبدالخادر ان کو چھوڑ دو جی 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 عبدالخادر ان پر شرط بیان کرو تو خوصے پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں سنو اے فرشتوں رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے فرشتوں نے کہا عبدالخادر کیا شرط ہے تو کہتے ہیں کہ سنو آج سے لے کر صبح خیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس پر پریشانت نہیں کرو گے اس پہ آسانی کرو گے کیوں کس لیے کیسے ایسے نہیں ہو سکتا کیوں اس کو پریشانت نہیں کرو گے ایک کیڑا دین ہے ایک کیڑی آئیت ہے کیڑی دین سے بے شرم آدمی اس کو آسانی دو گے کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں اے کی نے کیمرال آکے دیکھا کہ اندرے کام ہویا فرشتوں نے اے جواب پتا ہے جیساں کمپیوٹر کو پتا رہے ہیں اے کمار دینی ہے وہ انسان بڑا جلدی دوکہ کھا جاتا ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے حالانکہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہر بات درست نہیں ہے اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہر بات درست ہے اللہ کی کتاب ہی میزان ہے اللہ کی کتاب پر تمام کتابوں کو تولہ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان جتنی بھی حدیث کی کتابوں میں آیا ہے وہ سارے کے سارے فرامین اللہ کی کتاب پر تولے جائیں گے جو قول اور جو حدیث اور جو فرمان اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا اس کو لے لیا جائے گا اور جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوگا اس کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ فرمان رسول اللہ کا نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے انہوہ الا وحی یوحا ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بلایت کا میعار کرامت ہے بلایت کا میعار ہوا میں اڑنا ہے بلایت کا میعار پانی کے بہاؤ پر چلنا ہے یا پانی کے پلٹ چلنا ہے حالانکہ یہ میعار بلایت کا نہیں ہے بلایت کا سب سے پہلا میعار یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے وہ رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو اور قرآن کی آیات پر عمل کرنے والا اگر کوئی ولی اگر کوئی انسان ہوا میں اڑتا ہوا بھی دکھائی دے پانی پر چلتا ہوا بھی دکھائی دے ہم اس کو اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں مانتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا تو میرے دوستو میں اخلاق کے ساتھ یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کرامات وہ بیان کریں یا ان کرامات کے قائل ہوں جو کم از کم قرآن و حدیث کے مطابق تو ہوں کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہمارا دین اسلام بے سندہ نہیں ہے اس کی ایک سند ہے اس کا چلنے کا ایک انداز ہے یہ سند کے بغیر تو کچھ بھی نہیں مانتا ہم سند کے بغیر تو تاریخ کی ایک ربایت میں نہیں مانتے تو اتنی بڑی کرامات ہم سند کے بغیر کیسے مان لیں اب ان کی آپ کرامت سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قسم کی کرامات بیان ہو چار سال کی عمر غوث پاکی ہوئی تو اپنی ماں کی قدبوں میں بیٹھ گئے فرمایا اممہ جان مجھے محب کر دو مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا آئی ام سوری بابو ماں نے کہا بیٹا آج تک تو میں نے تجھ سے کوئی خطہ کوئی غلطی کوئی گناہ دیکھا نہیں تو کس گناہ کی معافی مانگ رہا کہا اممہ جان مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی ابے جلدی بول کل صبح پنوے لکھنا ہے یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹھ میں تھا ایک فقیر گزرہ تھا آپ دروازہ کھولنے کے لیے کنڈی کو ہاتھ لگا رہی تھی اس وقت آپ کے پیٹھ میں درد ہوا تھا نا ہاں بیٹا ہوا تھا تجھے کیسے معلوم تمہیں کیسے پتہ چلا کہ درد اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہا کیسی غلطی کہا میں نے آپ کے پیٹھ میں ایک تھوکر مار دی تھی تاکہ آپ کے پیٹھ میں درد ہو اور آپ اس کی وجہ سے کنڈی نہ کھول پائیں مگر کیوں بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس لیے کہ آپ نہیں دیکھ رہی تھی مگر میں آپ کے شکم سے دیکھ رہا تھا کہ یہ خطرناک موزی بچھو کنڈی میں دبا ہوا تھا آپ کھولتی تو آپ کو ڈنک مارتا نقصان ہوتا آپ کی نظر نے نہیں دیکھا مگر آپ کے مادرزاد بیٹے نے کوک سے دیکھ لیا حالانکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا ہے اور یہ ماں کی پیٹ کے اندر باہر کی حالات کو دیکھ رہے ہیں کس قسم کا ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ کس قسم کی تباہی مچائی گیا یہ دین اسلام کے ساتھ